ناظرین سب سے پہلے آپ سننے اور دیکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اس جس کو سمجھ لیں کہ سیٹلائٹ کیا ہوتی ہے معزز ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ایک اوبجیکٹ ہوتا ہے جس میں الیکٹرونک سرکٹ اور شمسی طوانائی سے چلنے والا ایک سرکٹ لگا ہوتا ہے اور انٹیگریٹڈ سرکٹ کے حصول پر کام کرنے والی یہ ڈیوائس خلا میں موجود شمسی طوانائی کو بجلی میں بدل دیتی ہے اور اس بجلی سے اس کے در موجود سرکٹ کو چلایا جا سکتا ہے اس سیٹلائٹ میں کیمروں کے علاوہ تھرمو اسٹیٹس بھی موجود ہوتے ہیں جو وہاں کی تصویر کے ساتھ ساتھ ٹمپریچر اور آب و ہوا کے متعلق ریپورٹ زمین پر بھیگی رہتی ہیں اس سارے نظام کو چلانے کے لیے امریکہ میں ایک مخصوص ادارہ موجود ہے جو کے خلا میں بھیجے جانے والی تمام سیٹلائٹس کو کنٹرول کرتا ہے جس کا نام ناسا ہے سب سے پہلے سیٹلائٹ کا یہ نظام روس نے اجاد کیا تھا روس کے مختب ماہرین فلکیات نے اس میں دلجسپی کا اظہار کرتے ہوئے یہ ادارہ قائم کیا اس فیلڈ میں جدت لاکر وہ دنیا سے خود کو منوالے مگر ہر عمل میں مشہور امریکہ نے اس میں ٹانگ اڑانے کی جدوجہد کی جس طرح ہمیشہ کی طرح ہوتا ہے کہ امریکہ اس عمل میں بھی کامیاب ہو گیا روسی حکومت کے اشتراک سے ایک ادارہ قائم کیا گیا جو بعد میں خود امریکہ کے حوالے کر دیا گیا اس دن سے آج تک جتنی بھی تحقیق اور انکشافات سامنے آئے ہیں اسے ملک سے منصوب کیا جاتے ہیں اس پر خلا میں گیارہ سو سیٹلائٹس ایکٹیو حالت میں کام کر رہی ہیں سب سے پہلی سیٹلائٹ رشیا نے انیس سو ستاون میں خلا کی نظر کی ان خلای ستاروں کے مقصد میں شامل سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ کسی دوسرے سیارے پر زمین کے آسا دریافت کرنا ہے اس حوالے سے سینکڑوں تجربات کیا جا چکے ہیں جس میں سہزدانوں کو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے اس کے علاوہ ریڈیو ٹی وی بروڈ کاسٹنگ کے لیے بھی سیٹلائٹ کو ہی استعمال کیا جاتا ہے جس کو خلا میں بھیجا جاتا ہے اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس سیٹلائٹ کو خلا میں کیسے بھیجا جاتا ہے تب سے پہلے سیٹلائٹ سٹیشن میں یہ بات پیہ کیا جاتی ہے کہ اس سیٹلائٹ کو کس سیمت اور کتنی سپیڈ سے بھیجنا ہے کیونکہ مختلف سپیڈ پر بھیجنے سے اس کو اسی طرح کے مقاصد کے لیے استعمال کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ اس میں انٹیگریٹڈ سرکٹ بھی محفوظ ہوتا ہے اس کے بعد ایک راکٹ سے اس سیٹلائٹ کو اٹیچ کر دیا جاتا ہے اور اس راکٹ کو ہوا میں فائر کر دیا جاتا ہے اس راکٹ میں موجود گیسز نکل کر زمین کی مخالف سیمت میں آ جاتی ہیں اور زور لگاتی ہیں جس سے یہ اوپر کی طرف حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے یہ قبل ذکر بات ہے کہ یہ ایک راکٹ کا سیٹلائٹ سے کوئی کنیکشن نہیں ہوتا یہ بس اس کو زمین سے خلا تک لے جانے کا ایک ذریعہ ہے خلا قائنات کا وہ حصہ ہے جہاں گریوٹی ختم ہو جاتی ہے یعنی اس پوئنٹ کو خلا کہا جاتا ہے جہاں زمین کسی بھی آبچیک کو اپنی طرف کھیچنے کی طاقت ختم کر دیتی ہے جیسے ہی سیٹلائٹ خلا میں پہنچتی ہے راکٹ اس سے علیدہ ہو کر اسی خلا میں غر کھو کر اپنا نامنشان تک ہو دیتا ہے اس کے بعد یہ سیٹلائٹ ایک میدار میں گھومنا شروع کر دیتی ہے ہر سیٹلائٹ اپنے سیارے کے گھرد گھومتی ہے جن میں زیادہ تر زمین اور مریخ شامل ہیں سیٹلائٹ کو کچھ اس طرح سے ڈیزائن کیا جاتا ہے کہ اس کی بیرونی سطح پر سولر پلیٹس لگی ہوتی ہیں جو سورج کی روشنی کو بجلی میں تبدیل کر دیتی ہیں اسی طرح یہ سیٹلائٹ مسلسل توانائی کی وجہ سے چلتی رہتی ہے سائنسی تجربات کی غرص سے اس جسم سے متعدد کام لیے جاتے ہیں انہی سیٹلائٹ کی بدولت آج نئی کہکشائیں اور نئے سیارے دریافت ہو رہی ہیں سیٹلائٹ نے اس دنیا میں ایسے ایسے انکشافات کی ہیں کہ انسان دنگ رہ جاتا ہے مریخ کی طرح بہت سے اس سیاروں پر قدم رکھنے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے آنے والے دور میں یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ ان سیٹلائٹ کی بتائی ہوئی کھوٹ سے ان سیاروں تک رسائی حاصل ہو جائے گی مگر ہمیں اس وقت تک کا انتظار کرنا ہوگا ویڈیو پسند آنے کے صورت میں اسے لائک کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کی بٹن کو دبا دیں تاکہ فیوچر میں آنے والی نئی ویڈیوز ان کو بروقت مل سکیں دوبارہ ایک نئی ویڈیو کو ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ